اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تھٹی نائن نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن سے جی منحاج یوت لیگ فرانس کے زیرے احتمام مرکز منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس لاکونیوں میں مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم الشان محفل منقض ہوئی جس میں کثیر تدات میں مرد و خواتین اور خصوصا نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی محفل کا آغاز مصر سے تشریف لائے شیخ القرآن پروفیسر ڈاکٹر عبدالزاق الزہری نے تلاوت کلام پا حق سے کیا جبکہ ناتخان حضرات زہر محمود چشتی دانش بھٹی ساکب نویر شمس الدین ہدا قاضی مغیز محمد حسن محمد عثمان حافظ معظم احمد زفر اور دیگر نے حدیعہ یقیدت پیش کیا مرزی میرے حضور دی تقدیر بن گئی مرزی میرے حضور دی تقدیر بن گئی سارا جہانا پدی جا گیر بن گئی آمینہ بی بی کے گھر کا اجانہ گائی حریمہ کی گود کا پالا گود کا پالا اللہ پہ آکھ میں یار نو اللہ پہ آکھ میں یار نو اگدت نہیں نکاری تُو سج جا بکشی امت ساری تُو سج دے او سر چک لے ہر کوئی تے نوں لپ دو پیر دا سپنوں تے ریاں لوڑا ہر کوئی تے را واس تا پاوے خالی کسے نوں موڑا خالی کسے نوں موڑا پوچھیں گے سبھی حسن میں سرکار کہاں ہیں اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں پڑی صلی اللہ علیہ رسول اللہ رسول اللہ علیہ علیہ اللہ ایک سونا تُو لگے تُو جا پھر تُو آیا اس موقع پر سینئر نائب شدر منحاج یوت لیگ فرانس حسن لیاقت نے فرانسیسی زبان میں حاضرین کا شکریہ دا کیا اور مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختصر گفتگو کی جبکہ اس محفل کے مہمانے خصوصی علامہ حرون عباسی الزہری جو کہ انگلینڈ سے تشریف لائے اپنے خوبصورت انداز میں مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور تفصیلی خطاب کیا موسیقی Lorsque nous savons que la vitesse d'une lumière singulière est de 300 millions de kilomètres par seconde, imaginez donc des milliers de lumières sur lesquelles voyage notre bien-aimé prophète et la vitesse à laquelle il a pu voyage. Donc ici, c'est bien ce miracle qui illustre notre prophète. Lorsqu'il quitta la terre, l'avenir, cette dernière arrêta pour un moment de tout simplement exister, de vivre. Mais j'ai envie de vous dire, comment il pouvait en être autrement ? Lorsque nous savons que toute chose a été créée avec l'âme de notre prophète, bien avant son avenir, comment il aurait été possible que la vie continue son tour lorsque celui qui l'a fait vivre ait quitté la terre ? Comment il aurait été possible que l'âme de la terre la quitte et que cette dernière continue à vivre à son cours ? Ainsi, lorsque notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, est revenu sur terre, à un moment que d'une poignée de secondes ne s'était évolu. Voilà, c'était juste pour illustrer mon propos. Je tiens à vous remercier à tous les autres, notre président Babel Bay et tous les organisateurs de la joute pour avoir organisé cette très belle soirée qui nous a permis de célébrer cette nuit spéciale. hice la merse, c'est tous les commentaires. J'ai faul la m'attrobie, tout le temps, سلام نوجوان فاضل فاضل جلیم حضرت علامہ حارون عباسی صاحب انظری قشریف فرواہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ان کا میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے خصوصی تکاہ ہوگا آخر میں علامہ اقبال آزم نے دعا فرمائی اس موقع پر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی یوم پدائش کا کیک بھی کٹا گیا مونیر احمد ملیک بیورو چیف 39 نیوز ایش ڈی پیریس فرانس اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مصطفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بھی زکی جئیے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار موسیقی